پاکستان کے لوگ کتنے ایماندار ہیں معروف یوٹیوبر مبشر صدیق نے کون سا نیا تجربہ کیا اور اس کے کیا فوائد حاصل ہوئے کیا مبشر صدیق کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا معروف یوٹیوبر مبشر صدیق کو سماجی تجربہ کرنا مہنگا پڑ گیا لیکن انہیں اس تجربے سے پاکستانیوں کی ایمانداری کا بھی باخوبی اندازہ ہو گیا مبشر صدیق نے سماجی رابطے کے پلیٹ فرم فیس بک پر اپنی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ سوشل میڈیا سارفین کو بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے بھی ایک دکان لگا چکے ہیں اور اب وہ مزید دو دکانے لگائیں گے ان دونوں دکانوں پر کوئی دکاندار موجود نہیں ہوگا ایک دکان میں لوگ اپنی ایمانداری سے خریداری کریں گے جبکہ دوسری دکان میں لکھ کر لگا دیا جائے گا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے مبشر صدیق اصل میں جاننا چاہ رہے تھے کہ کس دکان سے انہیں زیادہ پیسے وصول ہوتے ہیں مبشر صدیق نے عالی کوالیٹی کے سفید چونسا عام کی چھبیس پیٹیاں خریدی اور یوٹیوبر نے اپنے منصوبے کے مطابق دو ریڈیاں لی اور ہر ریڈی پر تیرہ عاموں کی پیٹیاں فروخت کے لیے لگا دی انہیں فی کلو عام ایک سو ستر روپے میں پڑے جبکہ انہوں نے کسٹمرز کے لیے ڈسکاؤنٹ میں قیمت ایک سو پچاس روپے فی کلو رکھی مبشر صدیق نے ایک ریڈی پر لکھ کر لگایا کہ دکاندار موجود نہیں خود وزن کریں اور پیسے گلے میں ڈالیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے جبکہ دوسری ریڈی پر لکھ کر لگایا دکاندار موجود نہیں اللہ تعالی آپ کو دیکھ رہا ہے خود تولیں اور پیسے گلے میں ڈال دیں مبشر صدیق دونوں ریڈیاں الگ الگ مقامت پر چھوڑ کر قریبی گاؤں میں بیلا دیکھنے چلے گئے میلے سے واپسی پر مبشر صدیق نے پہلی ریڈی کا روپ کیا جس پر انہوں نے لکھ کر لگایا تھا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اس ریڈی پر اب کچھ عام بھی باقی رہ گئے تھے عام کی مقدار اور ریڈ کے حساب سے اس ریڈی کے کیش بوکس سے ساڑھے انیس ہزار روپے ملنے چاہیے تھے مگر مبشر صدیق نے جب کیش بوکس کھولا تو اس میں صرف سات سو ستر روپے برامت ہوئے یوٹیوبر مبشر صدیق نے دوسری ریڈی کا رفت کیا جس پر لکھا گیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس ریڈی سے بھی انہیں ساڑھے انیس ہزار روپے وصول ہونے چاہیے تھے مگر اس ریڈی سے انہیں بارہ ہزار سات سو ستر روپے وصول ہوئے مبشر صدیق نے آخر میں بتایا کہ انہوں نے اس کاروبار کے لیے سنتالیس ہزار آٹھ سو روپے خرچ کیے جن میں عاموں کی پیٹیاں خریدی ریڈیوں کا کرایا اور پلاسٹک بیکس سمیت دیگر اخراجات شامل تھے مبشر صدیق نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ انہیں زیادہ پیسوں کی توقع تھی مگر اس تجربے کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ زیادہ ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو کے آخر میں سوشل میڈیا سارفین سے سوال کیا آپ کی اس ریڈی سے زیادہ پیسے ملنے کی توقع کر رہے تھے سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے مبشر صدیق کے اس تجربے کو سراہا گیا مگر اسلامی معاشرے میں لوگوں کی ایمانداری کی صورتحال پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے شدید مایوسی کا اظہار بھی کیا گیا اپنے منفرد کمنٹس میں سارفین نے کہا پاکستان میں اوپر سے نیچے تک کرپشن کا بازار گرم ہے تاہم سوشل میڈیا سارفین نے ان خریداروں کی تعریف کی جنہوں نے ایمانداری سے ان ریڈیوں سے عام خریدے آپ کو یہ دلچسپ اور معلوماتی ریپورٹ کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں